السلام علیکم کاسکار بھائیو کپاس کی فصل میں جب رس جسنے والے کیلوں کا حملہ ہوتا ہے تو کپاس کی فصل کی بڑوتری رکھ جاتی ہے اور کپاس کے جو پتے ہیں وہ چڑ مڑ ہو جاتے ہیں بلکل مڑ جاتے ہیں کاسکار بھائیو ابھی میں کپاس کے کھیت میں موجود ہوں بظاہر غیزائی اعتبار سے یہ کھیت دیکھنے میں کافی صحت من معلوم ہو رہا ہے لیکن اگر آپ قریب سے دیکھیں تو اس کے پتے بہت زیادہ مڑے ہوئے ہیں یا بلکل مطلب کہ پھٹے ہوئے ہیں بعض پتے پھٹ جاتے ہیں دراصل جب میں نے پودوں کا معاینہ کیا تو مجھے پودوں کے اوپر رس جسنے والے کیڑے بالخصوص چوس تیلے کا بہت زیادہ عملہ نظر آیا چونکہ ابھی تیز دھوپ ہے اور تیز دھوپ کے سر سے بچنے کے لیے کپاس کے پتوں کی نچلی طرف چوس تیلہ اور اس کے جو بچے ہوتے ہیں وہ چھوپے ہوتے ہیں نیچے سے پتوں کا رس چوستے رہتے ہیں اور جب بھی پتوں کا رس چوسا جاتا ہے تو پتہ جو ہے وہ ملنا شروع کر دیتا ہے اس کے علاوہ انہی پتوں کے نیچے تھریپس بھی موجود ہے وہ بھی ایک رس چوسنے والا کیڑا ہے اور تھریپس کی حملے کی نشان دائی اس طرح ہوتی ہے کہ تھریپس کے حملے سے پتوں کے نیچے سلور کلر یا سرمائی رنگ کی لائنیں یا نشان نظر آتے ہیں کاسکر بھائیو فصل کے اپتدائی دنوں میں ان کیلوں کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ ان کو کنٹرول نہیں کریں گے تو آپ کی جو پودوں کی بڑھوتری ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوگی اس لیے اگر آپ اسی ٹائم میں کنٹرول کر لیتے ہیں کیونکہ اس ٹائم فصل کے جو پودے ہیں ان کے درمیان فاصلہ زیادہ ہے جیسے سے فصل پروان چڑھتی جائے گی تو پودوں کے درمیان جو ہے وہ زیادہ جھاڑ بنتا جائے گا اس سے یہ ہوگا جھاڑ زیادہ بنانے سے بھی کیلوں کو کنٹرول کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو آپ نے ان کیلوں کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ بہت ہی بہتر سٹیج ہے تو آپ نے اسی دوران ان کے اوپر کیمیائی زہروں کا استعمال آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے کھیت میں حملہ بہت کم ہے تو آپ آرگینک کنٹرول جیسے نیم آئل جسے آپ نیم کا تیل بھی کہتے ہیں وہ آپ استعمال کر کے اس کے سپریے سے بھی اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اگر حملہ بہت زیادہ ہو تو آپ اس کے لیے مختلف کیمیکل جن میں نائٹن پائرام کلورفینہ پائر اسیتا میپریڈ یا امیڈا کلوپریڈ کیمیکل کا استعمال آپ کر سکتے ہیں یہ چند کیمیکل مارکیٹ میں مختلف برینڈ نیم کے نام سے آویلیبل ہیں آپ کے علاقے میں جو اچھی کمپری ہو آپ ان کا پروڈکٹ خرید کر اپنے کھیت میں بروقت سپریے کریں تاکہ آپ ان کیلوں کو بہت اچھے سے کنٹرول کر لیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے فائدہ مند ہوگی اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ نے اس ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے اپنے دوست شازیب کو اجازت دیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ